سیویل سرویس پریشہ کی تیاری کر رہے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں نمسکار فرینڈس میں آج آپ سب سے ناغرکتہ سنسودھن قانون پر بات کرنے جا رہا ہوں سیتریجنشپ ایمنمنٹ ایکٹ 2019 جسے اب لاغو کر دیا گیا ہے اب جبکہ میں آپ سب سے اس وشہ پر بات کر رہا ہوں میرے دماغ میں دو تک تھے بلکل اس پشت ہیں پہلا کہ آپ اس کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہیں آپ نے اخوار ضرور پڑھے ہوں گے کچھ چینلز جو اس کو لے کر کے آپ کے لئے پروگرام پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہوں گے یہ میرے دماغ میں پہلے سے ہے تو پھر میرے بتانے کا عرث کیا ہے میرے بتانے کا جو عرث ہے یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پرکشہ کے پوائنٹ آ ویو سے بات کروں گا کہ اگزامنیشن کی درستری سے آپ کو کیا کیا جاننا چاہیے اور اس پورے سیتریجنشپ ایکٹ کی جو آتما ہے وہ کیا ہے یعنی کہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان پکشوں پر روشنی ڈال سکوں جو آپ کے اندر ایک الگ طرح کی سمجھ پیدا کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں اور یہ جو الگ طرح کی سمجھ ہوگی اس سے دو فائدے آپ کو ہوں گے پہلا تو یہ ہے کہ اس ٹاپک پر آپ کی پکڑ بن جائے گے تو اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پرشن پوچھا جائے آپ اس کا جواب دینے کی ستھیتی میں ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر سامانے طریقے سے بھی کوئی پرشن پوچھا گیا تو دوسری بھی لکھیں گے اور آپ بھی لکھیں گے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ اس روپ میں ادھک سکشم بنا سکوں کہ آپ دوسروں سے تھوڑا سا بہتر لکھ سکے بس کامپٹیٹیو ایگزامنیشن ہے یہ پاس اور فیل کا ماملہ نہیں ہے یہ ماملہ سیلیکٹ ہونے کا ہے تو اس لحاظ سے آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آئیے شروعات کرتے ہیں سٹیجنشپ ایمنمنٹ ایکٹ یہ ایمنمنٹ ایکٹ ہے یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے کوئی سٹیجنشپ کا ایکٹ رہا ہوگا اسی کو تو آپ ایمنمنٹ کر رہے ہیں تو دوستوں ہمارے پاس ایک بھارتی ناغرکتہ قانون ہے نائنٹی فیپٹی فائل کا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ایکٹ بنا تھا یاد رکھیں یہ ٹو تھاؤزن نائنٹین کا ہے وہ ہے نائنٹین فیپٹی فائل اور جب یہ ایکٹ پاریت ہوا تھا اس کے بعد اس کا پورے دیش کے کئی راجیوں میں جبردست روپ سے ویرود ہوا کچھ راجیوں نے اس کے خلاف اپنے ویدھان سبھاؤں سے بلکل پرستاؤں بھی پاریت کر دیا ہنسک گھٹنائیں بھی ویدھرنا دیا گیا کافی ویرود ہوا کافی ویرود ہوا تو یہاں پر دماغ میں ایک بات آپ کے آ سکتی ہے کہ کیا پہلی بار وہ جو ہمارا نائنٹین فیپٹی فائل کا ایکٹ تھا اسے سنسودھت کیا گیا ہے نہیں اس سے پہلے بھی اس قانون کو کئی بار سنسودھت کیا جا چکا ہے جیسے جیسے requirement ہوتی ہے definitely اس میں سنسودھن کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی پہلا سنسودھن نہیں ہے اس سے پہلے پہلے مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم پانچ ایک بار تو سنسودھن ہو چکے ہیں exact میں نہیں بتا پا رہا ہوں اس کے لئے میں اتنا جرور اپنے آن لائن سٹوڈینٹس کو بتانا چاہوں گا ہم نے اپنے آن لائن لیکچرز کے تحت اسے بہت ہی ڈیٹیل میں پروائیڈ کیا ہے جس میں یہ جو CAA ہے بھی 2019 کا اسے بھی شامل کر لیا گیا ہے right اب سوال دوسرا اٹھتا ہے کہ 2019 کا یہ قانون ہے اور یہ ابھی 2024 میں جا کر کہ کیوں لاغو ہو رہا ہے دسمبر 2019 میں اسے سنسودھنے پارت کر دیا تھا اتنا تو آپ جانتے ہیں آئیے تھوڑے سے اس کے practical aspect پر بات کرتے ہیں جب سنسد میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ ویدھےہ کہلاتا ہے جب سنسد کے دونوں صدنوں کے دوارہ پاریت کر دیا جاتا ہے تب بھی وہ ویدھےہ کی کہلاتا ہے جب راشتپتی اس پر ہشتاکشر کر دیتے ہیں تو وہ پھر قانون بن جاتا ہے لیکن قانون بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لاغو ہو گیا وہ تب تک لاغو نہیں ہوتا ہے جب تک سرکار اسے ادھیسوچت نہیں کرتی ہے تو اس میں اتنا وقت کیوں لگا لیکن نوٹیفائیڈ کرنے سے پہلے جیسے کہ کوئی بھی قانون بن گیا تو قانون میں details نہیں ہوتی ہیں قانون بنا ہے نیم نہیں بنے ہیں please note it down کہ قانون بنے ہیں نیم نہیں بنے ہیں ٹھیک ہے آپ قانون کے لیے پہلے سے نیم نہیں بنا کر کے رکھتے ہیں کہ کیوں سنسد میں اس پر بحث ہوگی اور پتہ نہیں کیونسا provision بدل دیا جائے کونسا نیا ڈالا جائے لیکن کافی کچھ دماغ میں روپ ریکھا اس کی رہتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نیم نہیں بنے تھے دوسری پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاریت ہوتے ہی پورے دیش میں ویرود ہونا شروع ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں دھیر ساری اس کے خلاف یہ آچکائیں دائر ہو گئی تھی اور آپ کو معلوم ہے دسمبر 2019 میں یہ پاریت ہوا کرونا کب آ گیا تھا آپ کو معلوم ہے مارچ 2020 میں کرونا آ گیا تھا ٹھیک ہے اور سرکار کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ نہیں اس کو لے کر کے لوگوں کے دماغ میں کافی کنفیوزن ہے جو راجنی تک دل ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں اس کو لے کر کے الگ الگ تر ہے کہ ویرود کی باتیں کر رہے تھے لوگوں کے مند میں یہ سارے سندے پیدا ہو گئے تھے تو سرکار کو بھی لگا کہ نہیں اس کے بارے میں پہلے لوگوں کے دماغ میں اسپسٹ کر دیا جائے کہ انفیکٹ یہ قانون کیا ہے تو اسے لاغو نہیں کیا گیا اب اسے لاغو کر دیا گیا ہے تو یہ بھی اسپسٹ ہو گیا ہوگا آپ کو کی ایسا کیوں کیا گیا اب دیکھیں کس کے مول پراؤدھان کیا میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں اس کے مول پراؤدھان کیا ہیں پراؤدھان کے بعد پھر آپ کو اس کے ادیش اسپسٹ ہو جائیں گے اس میں جو ناغرکتہ دینے کی بات ہے وہ کیول تین دیشوں کے لوگ جو شرنارتی کے روپ میں بھارت آئے ہوئے ہیں مطلب بھارت نے ان کو شرنر دے رکھی ہے یہ تین دیش کون سے ہیں پاکستان بانگلہ دیش افکانستان یہ تینوں کے تینوں دیش مسلم بہول ہیں مسلم بہول کیا ہے نہ تب کہیں تو 97% کہیں 99% مسلم ہے کہیں 91% 92% مسلم ہے یہ تب مسلم بہول دیش ہے یہ وہاں دوسرے بھی دھرم کے لوگ ہیں دوسرے بھی دھرم کے لوگ ہیں لیکن unfortunate party ہے کہ جو وہاں آپ الفسنکھیا کہہ لیجے جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سمانتا کا بیوہار نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ دھوشی دھارمک راست ہے تو ٹھیک ہے لیکن مانویتہ کی درستی سے آپ ان کے اتپیڑن کو تو گلت سہرائیں گے ہی مانو آدھکار کیا کہتا ہے آپ اتپیڑت نہیں کر سکتے تو اس میں جو پروویزن کیا گیا ہے کہ ان تین دیشوں کے جو الفسنکھک لوگ ہیں جو بھارت میں شرن لیے ہوئے ہیں انہیں ہم ناغرکتہ دیں گے تین دیش کلیر ہوگے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان آپ کو ایک بار میپ میں جا کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے یہ ہمارے بلکل بارڈر کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو چھ سمودائیں ہیں جنہیں ہم نے الفسنکھک میں کاؤنٹ کیا ہے وہ کون ہیں بہت آخسان ہیاد رکھ رہا ہے ہندو جنڈلی ہم بولتے کہ بولچال میں ایک مہورہ سبنا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی، بھائی اس میں سے مسلم شبد کو ہٹا دیجئے مسلموں کے لیے پروویزن نہیں ہے آلوچ نہ کرتے سمیں یہ بات آتی ہے بھائی کہ مسلموں کے لیے بھی کیوں پروویزن نہیں ہے بھارت تو ایک پنت نرپیکشراست ہے تو ان کا بھی اگر وہاں اتپیڑن ہو رہا ہے تو انہیں بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے جیسے پاکستان میں لیجئے تو وہاں جو احمدیہ ہیں ان کا اتپیڑن ہوتا ہے شری لنکا میں بھی کچھ سمودائیں ہیں میامار میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کا اتپیڑن ہوتا ہے تو ہمیں انہیں بھی شرن دینی چاہیے اس طرح کی باتیں اٹھتی ہیں اور اگر آپ مسلم کو الگ کر رہے ہیں دوسروں کو الگ کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں کے سمانتہ کے سدھانت کے وردہ ہے پنت نرپیکشتہ کے وردہ یہ آلوچنا میں یہ باتیں ہوتی ہیں کوئی بات نہیں تو دوستوں بہت آپ کے دماغ میں یہ بات اسپسٹ رہنی چاہیے کہ یہاں الفسنکھکوں کے لیے ہے تب ان تینوں دیشوں میں الفسنکھک ہیں تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تو اس میں آپ مسلم کو نکال دیجئے تو ہندو، سکھ، عیسائی یہ تین تو ہوگئے جین اور بودھ یہ ہمارے درشن رہے ہیں بھارتی پرمپرا سے یہ آئے ہوئے جین اور بودھ اور اگلا جو سمدائے ہے وہ ہے پارسی تو کون کون سے ہوگئے ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ اور پارسی یہ چھ سمدائے انہیں دیا جائے گا لیکن ان کی جو ڈیٹ ہے بھارت میں آنے کی جو آخری ڈیٹ ہے وہ ہے 31 دسمبر 2014 اس سے پہلے پہلے وہ بھارت میں رہ رہے ہوں تب ہی وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے یہ ڈیٹ بھی آپ کو رٹ جانی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں آپ کے دماغ میں اس پسٹ ہو چکی ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ ان تین دیشوں کی ہوں اور وہ بھارت میں 31 دسمبر 2014 سے پہلے پہلے رہ رہے ہوں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اس کے لیے پرماڑ پتر تو دینا پڑے گا کہ بھئی آپ تین میں سے کسی ایک دیش میں رہ رہے تھے تو وہاں کے جو پرماڑ پتر ہو سکتے ہیں ڈیجے بتائیے جسے ایک پروف ہوتا ہو کہ ہاں آپ اس دیش کے ناغریک رہے ہیں چاہے وہ پاسپورٹ ہی ہو کچھ بھی ہو تو سرکاری دستاویج اب اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں جب آپ بھارت میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا بھی پرماڑ پتر دینا ہوگا کیونکہ ہمارے قانون میں ہے کہ آپ 31 دسمبر 2014 سے پہلے پہلے یہاں رہ رہے ہو تو آپ بھارت میں رہ رہے ہیں آپ اس کا پرماڑ پتر دیجئے بھارت میں رہ رہے ہیں اس کے بہت سے پرماڑ پتر یہاں تک بجلی کا بلتت بھی چلے گا کہ ہاں آپ رہ رہے تھے بھارت میں لیکن کوئی نہ کوئی پرمار پتر تو آپ کو دینا ہوگا تو آپ کو پرمار پتر دینے ہوں گے دونوں دیشوں کے بارے میں صد کرنے کے لیے کہ ہم اس دیش کے ناغریک رہے ہیں اور ہم یہاں بھارت میں 31 دسمبر 2014 سے پہلے رہ رہے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ اور ہے جو پری اگزامنیشن کی درستری سے بہت مہتپور ہے سرکار نے بہت اسپسٹ کیا ہے کہ چھٹھی انسوچی والے راجیوں پر یہ لاغو نہیں ہوگا جہاں اینر پرمیٹ کی پرڑالی ہے یعنی کہ جہاں جانے کے لیے آپ کو اینر پرمیٹ لینا پڑتا ہے ان چھتروں میں لاغو نہیں ہوگا کون کون سے ہیں وہ اروناشل پردیش رٹ لیجے گا کیونکہ پری اگزامنیشن میں یہیں پر آ کر کے آپ کو فنسایا جاتا ہے پتہ لگا دو تین اسٹیٹمنٹ تو سرل سرل سے ہیں انہیں تو آپ سمجھ جا رہے ہیں لیکن یہاں آ کر کے آپ فنس سکتے ہیں تو وہ ہے اروناشل پردیش ناغالینڈ مجورم مڑیپور میں ریپیٹ کر رہا ہوں اروناشل پردیش ناغالینڈ مجورم اور مڑیپور دیکھیں حالوچنائے تو ہوتی رہتی ہیں لیکن سرکار نے دو تین باتیں بہت اسپسٹ کر دی ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں مسلم ناغرک ہیں ان کے کسی بھی طرح کے ادھکار کو اس کے جارے واپس نہیں لیا گیا ہے ان کے ادھکار یہ تھاوت رہیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے کسی کے ناغرکتہ کو چھیننے کا قانون نہیں ہے بہت اسپسٹ روپ سے کہہ دیا گیا ہے تیسری بات جو مجھے بہت مہتپون لگتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے سرکار نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو ناغرک ان تین دیشوں سے آ کر کے ہمارے یہاں رہ رہے ہیں چونکہ وہ ہمارے دیش کے ناغرک نہیں ہیں تو ہمارے دیش کے ان ادھکاروں کا وہ اپیوگ نہیں کر سکتے جیسے وہ سمپتی نہیں کھری سکتے متدان نہیں کر سکتے تو سیکنڈ سیٹیجن کی طرح رہ رہے ہیں سیٹیجن شبد کا ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے بلکہ شرنارتی کی طرح رہ رہے ہیں تو بھارت سرکار نے کہا ہے کہ بھائی ان کے یہاں رہنے پر جو پنرواز اور ناغرکتہ کی جو بادھائیں ہیں ہم اپنے سی اے کے جریعے اس کو دور کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دسکوں سے جو پیڑیت سرنارتی بھارت میں رہ رہے ہیں وہ سممان جنک طریقے سے ہمارے دیش میں رہے ہیں تو دوستو اس میں تو کچھ بھی غلط نہیں ہے وہ سممان جنک طریقے سے ہمارے دیش میں رہے اور بقائدے ان کی جو اپنی سانسکرتک بھاسشک اور ساماجک پہچان ہے اس کی رکشہ کریں وہ ہم اسی لیے یہ قانون لے کر کے آئیں ہیں جو بھی ایک ناغری کے ادھکار ہوتکتے ہیں ہم اس کے مادیم سے انہیں وہ ادھکار دینا چاہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں NRC کا مطلب ہے National Register of Citizenship یعنی کہ ایک ایسا رجسٹر جس میں بھارتی ناغریقوں کے نام درج ہیں اس کا ناغریقتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے سیدھے سیدھے ناغریقتہ سے تو NRC کے ساتھ اسے مکس اپ مت کیجئے گا جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خاص کر نارتھ اسٹ کے جو اسٹیٹ ہیں کچھ جیسے اسم ہے کہ پشن بنگال ہے وہ اس کا بہت جبردست روح سے ویروت کر رہے ہیں ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے بانگلہ دیش سے بہت سے شرنارتھی آئے ہوئے ہیں ہمارے جو بارڈر ایریا ہے جیسے پشن بنگال ہے آپ دیکھ لیجئے بانگلہ دیش سے جو سٹے ہوئے ایریا ہے بانگلہ دیش سے بہت سے شرنارتھی آئے ہوئے ہیں اب یہ ناغریق بن جائیں گے تو ان لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اسم کو ہی لے لیجئے کہ ہماری جو اپنی پہچان ہے ان لوگوں کے آنے سے وہ کھو جائے گی وہ پربھاویت ہوگی تو وہ ویروت کر رہے ہیں اس کا وہ اس سے تھوڑا سا بہبیت ہو رہے ہیں اپنی اسمیتہ کو لے کر لیکن انہیں بہبیت ہونے کی اس لئے جرورت نہیں ہے کہ وہ اتنے سال سے رہ رہے ہیں تو کافی کچھ وہ بھارتیے جیسے بن گئے اور بقائدے انہیں یہ شپت دینا بھی ہوگا کہ وہ بھارت کی ناغریقتہ سوکار کر رہے ہیں بھارت کے سویدھان کے انکول وہ جیون یاپن کریں گے وہ اس طرح کا شپت لیں گے اور پھر جب یہاں بہت سنکھیک ورگ کے ساتھ وہ ملیں گے گھولیں گے تو یہ اتنے بڑے بھے والی بات کم سے کم مجھے تو نہیں لگتی یہاں میں ایک تطح آپ کو اور بتانا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ سویل سروس کی تیاری کرنے کی درستی سے ابھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ کہ بہت سے راجیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے یہاں سی اے اے کو لاغو نہیں ہونے دیں گے کی فینسٹرز تک نے کہا ہے آپ کے دماغ میں یہ بلکل اسپسٹ ہونا چاہیے کہ وہ لاغو ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے یہ ان کے ادھکار چھتر میں آتا ہی نہیں ہے یہ سنگ کا وشہ ہے بھارت سرکار نے قانون منایا ہے اور پورے دیش پر یہ لاغو ہوگا اس میں راجیوں کی اپنی چوائز نہیں ہے آپ کے دماغ میں یہ بات بلکل اسپسٹ رہنی چاہیے تو دوستو اس وشہ کے بارے میں بس اتنا ہی اور اسی کے ساتھ ہی آج کے اس ڈیلی آڈیو لیکچر کو اب یہیں سمابت کرتا ہوں نمسکار